شاید آئی ٹھنک بیک ہی ٹھیک ہے میں سمجھے یہ بڑا ہے چین آف سروائیول مینز کہ اس مریض کو دیکھنا کیا ہوا ہے آپ خود سے کیا کر سکتے ہیں ایمولنس سروسیز کیا کر سکتی ہے اور ہسپیٹل کو بندہ پہنچ سکتا ہے کہ نہیں پہنچ سکتا یہ آل چینز ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں اور دیز چینز آر کارڈ جو چین آف سروائیول اس بندے کو بچانے کے لیے اس بندے کو زندگی میں واپس لانے کے لیے آپ چین آف سروائیول کا سہارا لے گئے اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اب ہم نے یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ اب اس بکٹم کے ساتھ ہوا کیا ہے سارے وہ کیسز ہم بسکس کرتے ہیں جس کیسز کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا بکٹم اس وقت کارڈی کے رسٹ میں گیا یا نہیں گیا اب اگر ہمارا بکٹم کارڈی کے رسٹ میں چلا گیا ہے تو اٹس مین دیٹ کہ اب ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اس کے ساتھ میجر ایشو کیا چلا آپ نے کال کر لی ایمیجنسی سرویسیز پہ اب اس کا دل کام کرنا چھوڑ گیا اب ہم نے خود سے اس کا سیٹی آر کیسے کرنا ہے اس کو آگے جو مدد ملنی ہے وہ کیسے ملے گی اور اس کے بعد وہ اسپیٹل کس لیول پہ پہنچ جائے گا کلیر یہ چینج ایک دوسرے کے ساتھ ملی گا کلیر جی اب ایسی سیچویشن کب ہے جس میں اس کا دل کام کرنا چھوڑے گا کارڈی کریسٹ میں اور کیا سیچویشن ہو سکتی ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے very good بندہ گر بھی سکتا ہے آٹا ٹیک ہو سکتا ہے ڈوب جانا ڈوب جانا very good سیڑیاں موب کرنا اس دوران آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کسی نے اس کو ہٹ کیا کسی نے اس کو ہٹ کیا کسی کی وجہ اس کی ہیڈ انجری ہوگی ڈر جانا ڈر جانا ڈر جانا میں کارڈی کریسٹ نہیں ہوتا سنیک بائٹنگ سنیک بائٹنگ میں کارڈی کریسٹ ہو سکتا ہے تو اس میں کہ وہ تمام علامات جس علامات میں آپ کو یہ فیل ہو کہ اس کا کارڈی کریسٹ ہو گیا ہے اس میں سمجھ لیں کہ ہمیں تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے جس میں ہم یہ فیل کر سکتے ہیں کہ اس کو کارڈی کریسٹ ہوا یا نہیں سب سے پہلے چیزیں لکھ لیں آپ اس میں